حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار افراد سمندر کے کنارے علیہ نمی بستی میں رہا کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نماز رکھا تھا لیکن جب راہ تو سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے تو انہوں اللہ نے اس قوم کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو یوں اللہ نے اس قوم کا امتحان لینا شروع کر دیا اور وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی اور جب ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگ جاتی ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے بھرگل آیا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو میری ترقیب پر عمل کرو تم لوگ شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے تو بس اسی طرح شیطان کے کہنے پر اس شکس نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر دوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلی بھسے اور شیطان نے کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا اور یوں ہفتے کے دن کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا پھر بس شیطان کی بتائی ہوئی ترقیب پر ہفتے کے دن مچھلی بھستی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا جب آس پاس کے لوگوں نے اس سے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترقیب بتانے لگا اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جھال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا لی چھوٹے چھوٹے طلاب بنا لیے کھٹے بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو طلاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھائیں گے اس قوم میں کچھ اللہ کے حاصبندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے کہ اے لوگو اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے طلاب بناتے ہو ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو وہ لوگ ان لوگوں کا مزاق اڑاتے رہے کہ ہماری جو مرضی ہوگی وہ ہی ہم کریں گے اب اس بستی میں تین گروہ بن گئے ایک میں ستر ہزار وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اسطلاح کرتے تھے دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اور تیسرے وہ کہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو یوں ان نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے وہ صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو قوم سموت اور قوم لوت کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً بارہ ہزار تھی سب ہستے رہے کہ یہ تو محض کتابی باتیں ہیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا بس جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک وہ کہ جو اللہ کے فرما بردار تھے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرما بردار تھے وہ دیوار کے اس بار تھے وہ نافرمان پوری رات ہستے رہے مزاک اڑاتے رہے اور وہ اللہ کی حاصل بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے بس جیسے ہی صبح نمودار ہوئی ان میں سے ایک شخص ایک نیک اور صالح شخص انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے وہ جو صالح لوگ دیوار کے اس طرف تھے وہ بندروں کو دیکھنے لگے ان صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے وہ بارہ ہزار لوگ جو کہ بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھاپی نہیں پا رہے تھے اور یوں تین دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر غرک ہو گئے بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا ہم سب کو ویسا بنا کہ جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے الہی آمین